اور صبح اگر ویڈیو بن رہی ہے تو یہ بیس بیس روپے میں آگے بعد چلی جائے گی اور اس پر میری زندگی لگی مشلی نے کہا اب میں تیری مہتاج نہیں رہی بیچ گئے وہ دن جب تیرے بینا جی نہیں سکتی تھی اب میں رسول کے در سے ہوائی ہوں جو در سے ہو کر آئے وہ پانی کا مہتاج نہیں رہتا جو گھر میں رہا ہو وہ آغوش میں پناہ ہو سائد حضرت صاحب کا ذہن اس مقام تک چلا گیا جو گھر میں رہا ہو آغوش میں پناہ ہو کاندوں پہ کھیلا ہو کیا وہ کربلا میں اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ بیٹے کو اٹھا کر یزید کے کتوں کے سابنے بھیک مانگنے کے لیے گیا کہ مجھے پانی کے دو خطرے دو میرا بچہ بچ جائے گا وہ کسی اور کا حسین ہے جو یزینیوں کا سوالی بنا میرا حسین تو کل بھی کوسر کا مالک تھا آج بھی کوسر تھا تو عباب زیوہ قار کہا میرے گھر کو صاف کرو گے آپ تو الحمدللہ خان لوگ بیٹھے ہیں ملک سہیبان چودری سہیبان پیر سہیبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو شرم آتی ہے مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں مٹی نہ پڑ جائے کوئی انفیکشن نہ ہو جائے تو آج میرا یہ پیغام اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے تو آپ کا احسان ہوگا میری آخرت سہوڑ جائے گی پیر سم مسجد کو صاف کرتے ہو مسجد کا گردو ببار آپ کے جسم کے جس حصے پر لگ جائے گا قیامت والے دن آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں گے آپ کا جسم کا وہ حصہ دوزک کی آگ نہیں جلا سکے گا اللہ اللہ اس لیے اللہ 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 اس لیے کوشش کیجئے گا زندگی میں کبھی موقع بھی لے تو کسی دن مسجد میں جھاڑو جائے گے دیجئے گا میں تو ٹوٹیاں کی جگہ جہاں حضور خانہ ہے میں اس کو اپنے آتنوں سے ساتھ کروں لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں بیسوں کیا کر رہے ہیں میں نے کہا تم نہیں جانتے میری عوقات یہ ہے میں نے نوکری کرنی ہے اللہ کے گھر کی میں صفائی خود کرتا ہوں اور کبھی کبھی جب صحت ہوتی ہے پوری تو اللہ کے گھر میں جتنے کام ہیں وہ اپنے آت سے کرتا ہوں تو حضور آپ نے بڑے بڑے امیروں کے دروازوں پر نوکری کر کے تو دیکھ لی کسی ایک دن اس کے دھر کے دروازے پر نوکری کر کے دیکھ لی کتنی عزت ملے گی کتنا مقام ملے گا کتنا مرتبہ ملے گا تو آج کی میری گفتگو کا محاصل یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو راضی کرنا ہے آپ کسی کا ایک جرم چھپا دیتے ہیں عیب چھپا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ اللہ کہتا ہے تم نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کے عیب پر پردہ میرا تجھ سے اپنے نبی کے وسیلے کے ساتھ بادہ ہے کہ میدانِ حشر میں آوگے میں تمہارے سب اعروم پردہ دا ہوں اگر تم نے کسی کو معاف کیا تو اللہ کہتا ہے کہ تم تو طاقتور نہیں ہو تمہارے پاس تو اختیار نہیں ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا خَدِيرًا آو پھر قیامت والے دن مزا دیکھنا تم نے میرے ایک بندے کو معاف کیا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کروں ہم اپنے معاشرے کو سوال لیں اگر اپنے پیارے معروب صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے غلام بن جائے نوکر بن جائے تو آخر میں میں نے آپ کی وساکت سے ایک قرارداد انجور کروانی ہے وہ قرارداد یہ ہے کہ جنرل خمر جاوید باجوا جو اس وقت پاک فوج کے سربراہ ہے میں ان تک اور دیگر جنسیز کی جتنے بھی سربراہ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب اگر کبھی سرحد پار کے کتے باونے ہو جائیں گا پاکن ہو جائے وہ کتے پاکستانیوں کو کٹنے کے لیے اور سرحد پر خون کی ضرورت پڑے تو پاک فوج کے سپاہیوں کو باہتے آواف دینا یا رسول اللہ کہنے والوں کو پہلے بنا کے دیکھنا پاکستان 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 اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان پاکستان تو حضور والا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ میرے وطن کو پر امن رکھے اللہ تعالیٰ اسلام کے ماننے والوں کو آپس میں بھائی کارے کی فضاق قائم لکھنے کی توفیق بتا کرنا انجمن کہ جن نوجوانوں نے جن مزرگوں نے اور جن جن ساتھیوں نے مل کر آج کے ساسین روح پرور اجتماع کا انعاقات کیا اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جانوں میں عزتیں عطا فرمائے اور آخر میں میں نے ایک بھیج مانگیا میں سید دادہ ہوں امام جنن عابدین کے چھتیس میں خاندان میں میں آپ کے سامنے بیٹھوں میری اولاد چھتیس میں خاندان میں ہے اور میرے آگے پوتے اور نواسیاں حضور کی اولا فیر صاحب وہ اٹیس میں خاندان میں آ جائیں گے چھتیس میں خاندان مجھے اپنا یہ تعالیٰ جو ہے یہ کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے امام جعفر صاحب علیہ السلام نے جو قرآن پاک کی تفسیر حضور اپنے حال سے لکھی پانچ سو جلو ہیں امام جعفر صاحب پتہ کون ہے وہ روزانہ درست دیتے تھے اور ہزاروں لوگ بولتے تھے بغیر سپیکر اور سون کے جتنی آواز یہاں بیٹھے ہوئے پہلے آدمی کو آتی تھی وہ بیس ہزار کے مجمع میں آخر میں بیٹھا ہوا اس کو بھی اتنی آواز آتی تھی یہ آپ کی گرامت سے ایک دن آپ نے وہ آیت پڑھی جس میں ابراہیم علیہ السلام نے چار پرینوں کو زیوہ کیا اور پھر پکارا پھر وہ پرینے زندہ ہو کر آگئے آپ کی عادت تھی کہ ہر مسئلے کو دو بار سمجھاتے تین بار سمجھاتے اس دن پتہ نہیں کس مزاج میں وہ بیٹھے ہوئے تھے حضور آپ کے بھی بابا ہیں وہ بزرگ ہیں وہ کس مزاج میں انہوں نے اپنے سامین سے پوچھ لیا یاد مسئلہ اگر سمجھ نہیں آیا تو میں دوبارہ سنا کے سمجھاؤں یا دکھا کے سمجھاؤں تو لوگوں نے کہا دی یہ تو اور مزے کی بات ہو جائے گی آپ ہم نے دکھا دیں آپ نے کہا چار پرینے لے کے آؤ چار پرینے لے آئے گئے یہ سوائے تو نبوت کے اندر حضرت علامہ جامی نے اس واقعے کو بیان کیا روایت کو چار پرینے زبا کر کیے گئے سر بہیرت لیے اور باقی پرینوں کا قیمہ بنا کر جسموں کا بہت دور دور آپ نے رکھوا دیا سر بہیت پر پڑے رہے آنے محبت یا آنے تصور اگر آپ میں کوئی بیٹھے ہیں جو صوفی مزاج رکھتے ہیں مرشد ہیں جنہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں گے بے شک پاکی جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن سر سائی کے خدموں میں مرشد کے خدموں پڑے رہے ہیں اور اس سے یہ قیامت تک پتا جلا کہ جن کے سر سائی کے مرشد کے خدموں میں پڑے رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مر کے بھی نہیں مرتے ان کو آیاتِ ابدیمت کی تو پھر آپ نے ان کو آواز دی وہ پرندے اسی طرح گوشت اڑا اپنے اپنے جسموں کے ساتھ ملا اور بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے اپنے سروں کے ساتھ منسلک ہو گئے تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو یہ قوت عطا کر دیتا ہے کہ وہ مرے ملک کو بھی دوبارہ آواز دیکھ کر زندہ کر لیتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب زبا کر کے آواز دی سمدعہنہ یا تینہ کسایا میرے جتنے بھی گھولے بالے سننی بیٹھے ہوئے مردے تو سنتے نہیں تو اللہ کہتا ہے پکارو سمدعہنہ آباز تو ان کو یہ دعا یہ دو کا باب ہے اور اس کے بارے بھی مثال مشروع ہے کہ دعا یہ دو جن رکھے اسحال رہے ہیں یہ بڑا مشکل باب ہے جو پڑھتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا حشر ہوتا ہے شاگر کا سمدعہنہ اللہ کہتا ہے ان کو پکارو اور قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور نبی پاک کہتے ہیں کہ جب قبر سے واپس آتے ہو تو تمہارے خدموں کی آہٹ بھی مردہ سنتا ہے اب یا اللہ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ مردے نہیں سنتے یا نبی پاک نے یا آیت نہیں دی حضور وہ جن مردوں کی بات ہے وہ کافروں کی بات ہے کافروں کی بات ہے وہاں استعارہ لیا گیا ہے کہ ان کافروں کو آپ کیا سناتے ہیں تو یہ تو وہ مردے ہیں ایسے کہ جو بالکل نہیں سنتے باقی رہ گئے نبی کے نوگر تو وہ یہاں بھی سنتے ہیں آج بھی یا غوث پاک تو ہو تو آج ہی وہ سنتے ہیں اللہ کے معافی پھر کسی وقت آوں گا تو سماعت کے حوالے سے بات کرنوں گا آج جو میں آخری بات آپ سے کرنا کہو گا کہ وہ تفسیر جو آپ نے لکھی تھی اس کے نسخے وراثتاً چلتے ہوئے آج آپ کو دنیا میں کسی لیبریری میں نہیں ملیں گے وہ میرے گھر کے اندر موجود ہیں ان کے قلم سے لکھی ہوئی تفسیر اس کے نسخے میرے گھر کے اندر وراثتاً میرے والد صاحب کو تک پہنچے اور پھر اس کے بعد میرے پاس آئے تو حضور میں امام ذہن العابدین کے چھتیس میں خاندان میں آپ سے ایک بھیق مانگنا چاہتا ہے لیکن یہ وہ بھیق نہیں ہے جس کا تعلق آپ کے جیب سے ہے میں جو مانگنا چاہتا ہوں اس کا تعلق آپ کے دل سے آئیے آج مل کر دل کا سعودہ کریں اور دل سے ایک آمین کہہ دیں ہم سب کی بگڑی بن جائے کی وجہ یقین ہے کہ یا اللہ انجمن والے جتنے بھی شاتھی ہیں اور باقی بھی جتنے معاونین یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں کبلہ پیر صاحب کے وسیلے سے ہم انتجا کرتے ہیں کہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنے نبی کا دیدار وسیل ہے اور سیدہ زہرہ پاک کے بچوں کی نوکری عطا فرمائے صحابہ اکرام کے نقش خدم پر چلنے کی توضیق ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس نحصر کو قبول فرمائے آپ کی اس قاوش کو قبول فرمائے یقیناً دورانِ کفتگو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی حاصر ہو وآخر دعوانا عن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ